موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک احمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک احمید مجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک مستقل موضوع کے تحت کفتو کرتے ہیں اور موضوع ہے نورِ ہدایت ناظرین اکرام اس موضوع کا مفہوم اور مقصد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کا متعلیہ اس نظر سے کیا جائے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اور اسی خواہش اور اسی کوشش اور اسی دعا کے ساتھ اللہ کے فضل سے تسلسل کے ساتھ قرآن حکیم کا متعلیہ جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے ناظرین کے نام یہ وہ آیات ہیں جن آیات کے اندر اللہ کریم نے غزوہ اہد کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے اور خاص طور پر اس میں جو منافقین کا کردار تھا اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا گیا ہے اور پھر یہ کہ جو غزوہ اہد کے بعد کے حالات تھے اہل ایمان کی جو کیفیات تھیں ان کو حوصلہ بھی دیا گیا ہے اور وہ خصائص جو اہل ایمان میں ہونے چاہیے تھے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑھایا گیا ہے ان خامیوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جن خامیوں کی بنیاد پر غزوہ اہد کے اندر مسلمانوں کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اس کی تفصیلات ناظرین کے نام گزشتہ پرگراموں میں آپ وضاحت سے ملاحظہ فرما چکے ہیں آج اسی زمن میں گفتگو کا آغاز جس آیت سے ہو رہا ہے اس آیت میں اللہ کریم نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یعنی ریفر بیک کیا ہے کہ غزوہ بدر یاد دلایا ہے کہ ایک ہی سال پہلے غزوہ بدر ہوا تھا مسلمانوں نے اس میں اہل کفر کا نقصان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں فتح اطا فرمایی تھی مسلمانوں کو اور تین گناہ اپنے سے تین گناہ بڑی فوج اور بہت زیادہ تین زیادہ وسائل ہونے کے باوجود کفار شکست کھا گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تین سو تیرہ لوگوں کے ساتھ ایک ہزار کے لشکر کے خلاف فتح حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگر تمہیں غزوہ اہد کے اندر حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ شکست بھی نہیں تھی اس کو غزوہ اہد کو ناظرین کرام شکست نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں پہلے بھی بفتگو ہو چکی اور جو لوگ وہ پرگرام ملاحظہ نہیں کر سکے ان کے لیے دوبارہ عرض ہے کہ غزوہ اہد کو شکست اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کو اگرچہ زیادہ جانی نقصان کا سامنا تو کرنا پڑا اور ایک دفعہ مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدلی یا وہ سیبوٹاج ہوئی لیکن میدان چھوڑ کے مسلمان نہیں بھاگے میدان چھوڑ کے کفار ہی بھاگے لہٰذا نہ ہی کوئی ایسا علاقہ تھا جس کے اوپر کفار کا قبضہ ہوا اور نہ ہی مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگے لہٰذا جو شکست کی بڑی علامات تھیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی اس لیے اس کو شکست نہیں کہا جا سکتا حضیمت البتہ ہوئی مسلمانوں کی فتح ختم ہو گئی اور جو فتح کا ختم ہو جانا تھا وہ بھی مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی پاداش میں مسلمانوں کو یہ دن دکھایا تاکہ یہ پتا چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر برکت ہے اور آپ کی عدم اطاعت وہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ نقصان دے ہوگی چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہوں فرمایا یعنی کیا پھر بات ہے یہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کی اس کیفیت کو کی جو حضیمت کو دیکھ کر مسلمان اس کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے تھے یا پھر ان میں سے ان کے بارے میں جو منافقین تھے وہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بات ہے کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی مصیبت کیا وہ حضیمت والی مصیبت جب وہ پہنچی قدع سب تم اس لئیہ تو پھر ایسی کیا بات ہے کہ یہ مصیبت پہنچی تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو یعنی غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں غزوہ اہد میں مسلمانوں کے ستر افراد شہید ہوئے تھے اور جبکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے ستر کفار کو واصل جہنم کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ستر کافر گرفتار بھی کیا تھے گویا ڈبل نقصان ان کا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہاں آج تمہیں یہ مصیبت پہنچی ہے کیا مطلب کہ شہادتیں ہوئی ہیں صرف اس سے زیادہ اور کوئی حضیمت کی بات نہیں تھی کہ نہ تو مسلمانوں کا کوئی مال تھا جو لوٹ کے لے گئے ہوں کفار نہ ہی کوئی علاقہ تھا جو وہ فتح کر گئے ہوں صرف اتنی ہی سی بات تھی کہ مسلمانوں کی شہادتیں زیادہ ہوئی تھیں اور شہادتوں کی وجہ سے لوگوں نے عجیب و غریب باتیں کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف اس نقصان کے وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو قل تم انہا حادہ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے پر اوپر مسئبت کیسے آ گئی یہ کیسے ہو گیا یعنی مختلف قسم کی باتیں تم کرنا شروع ہو گئے ہو صرف اس بنیاد پر کہ تمہیں ایک مسئبت پہنچی ہے یہ مسئبت بلا شبہ پہنچی ہے لیکن اس سے ڈبل اس سے دو گناہ مسئبت تم ان کو پہنچا چکے ہو یعنی ستر کافر مارے گئے تھے بدر میں اور ستر کافر گرفتار بھی کیے گئے تھے یہاں صرف ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم دگنی تو ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو اگر آج تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے قل تم انہا حادہ یہ ہے اصل بات جو بات کی کیفیات ہے کہ تم نے کہا اگر یہ ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا ظاہر ہے اہل ایمان کو بھی یہ بہت غم تھا اس بات کا جس کا ذکر اللہ تعالی نے سابقہ آیات میں فرما دیا کہ اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو اللہ تعالی تمہیں اروج اور فتح عطا فرمائے گا وہ تمہارا مقدر ہے اب یہاں جو قل تم انہا حادہ میں اہل ایمان بھی یہ بات یعنی ایک یہ خیال ان کو آتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور ہم لوگ سچے بھی ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ کیوں ہوا تین سو منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے الگ بھی ہو گئے تھے لیکن وہ مدینے میں بیٹھے باتیں بنا رہے تھے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا کہ اس میں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور یہ اس طرح کے جو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا یہ کیوں ہوا اللہ فرماتا ہے قل تم انہا حادہ تمہیں بھی یہ سوالات پیدا ہوتے تھے کہ یہ کیوں ہوا اللہ فرماتا ہے سن لیجئے کیوں ہوا قل ہوا من عند انفسکم یہ اصل میں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا یہ تمہارے اپنے آپ کی طرف سے ہی تھا کیا مطلب تم نے خود غلطی کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آپ نے حکم دیا تھا آپ نے جو ہدایت دی تھی کہ جبل رمات پہ جو پچاس لوگوں کا تین اندازوں کا دستہ ہے حضرت عبداللہ بن جبہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ کسی صورت بھی انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی یہ حکم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تم نے وہ حکم نہیں مانا اور تم نے عدم اطاعت کی تو تمہاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے وجہ سے یہ تم خود وجہ بنے ہو یہ اس حضیمت کی اور یہ فتح جو ختم ہوئی ہے اس کی وجہ تم خود بنے ہو یہ مسئیبت تمہارے اپنے ہاتھوں سے آئی ہے قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ آنفُسِكُمْ یہ تمہارے اپنے آپ کی طرف سے ہی ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے اللہ تمہیں فتح بھی دلا سکتا تھا باوجود غلطی کے فتح ہو سکتی تھی لیکن یہ کیسے پتا چلتا کہ منافق کون ہیں یہ کیسے پتا چلتا کہ تم میں سے اہل ایمان کون ہیں یہ کیسے پتا چلتا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے یہ سارے قوانین جو غزوہ احد کے بعد سامنے آئے یہ کیسے پتا چلتے اس لئے اللہ تعالیٰ ساری قدرتوں اور طاقتوں کے باوجود اللہ امتحان لیتا ہے اور جب کوئی شخص اللہ کے دیوے اختیار کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو اس کا خمیازہ تو اس کو بھگتنا پڑتا ہے یہ قانون بتانا مقصود تھا کہ تاکہ ساری دنیا کو یہ پتا چل جائے فرمایا وما اصوابکم یوم التقل جمعان جو کوئی بھی تمہیں پہنچا جو بھی یعنی حضیمت کا کی قیفیت جو بھی تھی جو تمہیں پہنچی یوم التقل جمعان جس دن دونوں جماعتوں کی مڑ بھیڑ ہوئی تھی جس دن دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی اس دن جو بھی ہوا فبیدن اللہ ہوا تو اللہ کے قانون کے مطابق ہے فبیدن اللہ اللہ کے ادن سے ہوا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ چاہتا تو تم اس سے بچا سکتا تھا لیکن اللہ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے ایک اللہ کی قدرت ہے ایک اللہ کی سنت ہے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر موقع پر ہر شخص کو ہر طرح کی مسئبت سے بچا سکتا ہے لیکن وہ کسی کو بچاتا ہے کسی کو نہیں بچاتا کیوں؟ کہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے اس قانون کو اللہ کی سنت کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ ولن تجد لسنة الله تحویلا اللہ قرآن میں دو جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو سنت ہے اللہ کا جو قانون ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ولن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا دونوں کا ایکی معنی ہے کہ اس کے اندر تبدیل ہی نہیں ہوتی اس کو دوبارہ ریوائز نہیں کیا جاتا وہ ایک قانون بن گیا ہے اور اسی قانون کے تحق سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے لہذا دنیا میں جتنے بھی اسباب کی دنیا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں انسان اللہ کی دیوی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی عامال سر انجام دے رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے نتائج نتیجے اور عمل کے درمیان ایک تعلق پیدا کر دیا گیا ہے اور اس کا رام قانون ہے اور ظاہر ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور جس نے گاجریں کھائیں ہوں گی اس کے پیٹ میں درد تو ہوگا یعنی یہ قانون ہے اللہ تعالی نے آزادی دے دی ہے اختیار دے دی ہے اور اس اختیار کے ساتھ ان عامال کے نتائج فکس کر دیے ہیں اب جو کوئی بھی شخص کرے گا یہ قانون ہے اللہ تعالی اس کو ہم طبیعی قانون کہلیں فطری قانون کہلیں یا قانون عدل کہلیں اللہ تعالی نے قانون عدل بنا دیا ہے اور پورا نظام کائنات عدل کے قانون پر مبنی ہے اور عدل کے قانون پر منحصر ہے اور یہ سارا قانون یعنی جس کا جو حق بنتا ہے ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کے قانون عدل کے تحت اور اس سنت کے تحت چل رہی ہے اور ایک پورا سرکل ہر ایک کو ایک ڈیوٹی دے دی گئی ہے لَسْ شَمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْتُذْرِكَ الْكَمَرْ وَلَا لَيْلُصَابِكُ النَّهَارْ وَكُلْ لُنْفِی فَلَقِينَ اسْبَحُونَ کہ یہ جو سورج چاند ستارے آپ کو اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کو ڈیوٹی دے دی گئی ہے اللہ نے اپنے حکم سے ایک دائرہ اختیار مقرر کر دیا ہے اور اس کے تحت سارا قانون اللہ کا قانون چل رہا ہے اس کو قانون قدرت کہلیں فطری قانون کہلیں طبیعی قانون کہلیں اور اس قانون کے تحت یہ معاملات ہوتے ہیں لہذا فرمائے فَبِعِذْنِ اللَّهُ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے اللہ کی حکم سے ہوا ہے اسی طرح ہوتا ہے جب قانون اللہ کا چلتا ہے تو باوجود اللہ کی قدرت کے اللہ کی سنت کے مض Range اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جنوب سے نکالے چاہے شمال سے نکالے چاہے مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے یہ اس کی سنت ہے یہ اس کے قانون بنایا ہے لہٰذا سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اسی لیے ناظرین اکرام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے کیا تھا مناظرہ اور اس نے کہا تھا کہ انا احیو امیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے احیو امیت اس نے کہا انا احیو امیت میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں اور اس کے لیے اس نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا تھے کہ دو قیدی لا کے جو موت کے قیدی تھے ایک کو اس نے آزادی دے دی اور ایک کی گردن اڑا دی اس نے کہا میں نے ایک کو جندہ چھوڑ دیا ہے اور دوسرے کو میں نے مار دیا ہے حالانکہ یہ بالکل کٹ ہجتی تھی اور یہ بالکل غلط دلیل تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط دلیل دے رہے ہو اور ایسا نہ کہو بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فوراً بعد یہ کہا کہ میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے تو ایسا کر کہ اس کو کسی اور طرف سے نکال اللہ اکبر تو بس اس کے فبہت اللذی کفر تو وہ فوراً جو ہے وہ مبہوت ہو کر رہے گیا حقہ بکہ رہے گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں کیونکہ یہ بات تو اس کے بس میں نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے تو ناظرین کرام اس پر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ تو کافر تھا اور کافر کٹ ہجتی پر اترا ہوا تھا اگر وہ یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیتا کہ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ سورج کو کسی اور طرف سے نکال لے اور یہ دعویٰ کر دیتا کہ یہ تو میں نکال رہا ہوں ظاہر ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے پاس اس کی تو مت ماریوی تھی اور مشرق کی مت ماریوی ہوتی ہے اس کی عقل اور سمجھ درست کام نہیں کر رہی ہوتی اور اس نے بالکل ایک ایسی ناماقول دلیل دی تھی آنا احی و امید کہتے ہوئے تو وہ اسی طرح سے ناماقولیت کا اظہار اس طرح بھی کر سکتا تھا یہ کہہ کے کہ یہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں مغرب میں میں غروب کرتا ہوں تو وہ اپنے رب سے کہہ کے اس کو کسی اور طرف سے نکال لے اور کسی اور طرف غروب کرے اگر وہ یہ کہہ دیتا تو پھر کیا ہوتا یہ تو اس نے نہیں کہا اور یہ ایسا نہیں ہوا لیکن اگر وہ کہہ دیتا تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر وہ ایسا کہہ دیتا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ سورج کسی اور طرف سے نکال لے تو ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ سے دعا کرتے تو یقیناً سورج کسی اور طرف سے نکال آتا کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علیہ کل شہن قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت قانون میں ترمیم کر کے وہ اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم پوری کر دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ سورج کسی اور طرف سے نکال دیتا لیکن یہ اللہ کی ایک سنت ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِعِدْ لِلَّهِ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اسی جنگ میں تو پتا چلا مومن کون ہے اور منافق کون ہے لہذا یہ جاننا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ حقیقت میں ظاہری طور پر تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ اصل ایمان میں سچا کون ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور اگلی آیت کی ابتداء میں ہی فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا کہ کون کون منافق ہیں تاکہ وہ جان لے منافق کون ہیں اب ناظرین اکرام یہاں یہ ایک بات قابل غور ہے کہ الفاظ تو استعمال ہوئے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا کہ منافقوں کو جان لے اور مومنوں کو جان لے کون جان لے اللہ جان لے حالانکہ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کے علم میں ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم نہیں ہوتی اللہ کا علم مرحیتِ کلی ہے اللہ کو مستقبل کا علم بھی اسی طرح ہے اور علمِ یقینی ہے جس طرح سے ہمارا علم ماضی کے بارے میں ہوتا ہے کہ ایک واقعہ جو وقوع پذیر ہو جاتا ہے ہم اس کو دیکھ کر ایک واقعہ کو یقینی بناتے ہیں تو اللہ کا علمِ یقینی اللہ تعالی کا علم وہ مستقبل کے حوالے سے بھی مرحیتِ کلی ہے لیکن یہاں جو فرمایا گیا کہ مومنین کا پتہ چل جائے اور منافقین کا پتہ چل جائے تو اصل بھی ان کو ظاہر کرنا مقصود تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اللہ لوگوں کو معلوم کرا دے کہ اب دیکھ لیں کون کون مومن ہے اور کون کون منافق اور یہ غزوہِ اہد وہ غزوہ ہے جس پر منافقین اور مومنین الگ الگ ہو گئے یعنی پہلی دفعہ ظاہری طور پر وہ لوگ الگ الگ ہوئے اس سے پہلے منافق پہلے بھی موجود تھے لیکن وہ چھپے ہوئے تھے اب وہ ظاہر ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے ظاہری طور پر اہلِ ایمان کا پتہ چلانا اور ظاہری طور پر اہلِ نفاق کا پتہ چلانا یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی غزوہِ اہد کے اندر اور فرمایا وَلِي عَلَمُ الْمُمِنِينَ وَلِي عَلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ اہلِ ایمان کا بھی پتہ چل جائے کون کون ہے کون کون لڑے گا اب ظاہر ہے کہ پہلا موقع تھا کہ عملا عبداللہ بن عبی جو تھا وہ اس تین سو لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا تو جہاد ایک ایسا موقع ہے جہاں منافقوں کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جس کے دل میں بھی موجود نہ ہو اور پھر وہ مر جائے تو وہ منافقت کی موت مرتا ہے یا جاہلیت کی موت مرتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر جہاد کرتا ہے تو یہ تو منافقت نہیں ہے اور کوئی اگر شخص جہاد کا جذبہ رکھتا ہے تو یہ بھی منافقت کے منافع ہے تو وہاں معلوم ہو گیا کہ کون اصل میں جہاد کرنا چاہتا ہے اور کون نہیں کرنا چاہتا سات سو لوگ آگے گئے ایک ہزار نکلے تھے مدینہ سے تین سو لوگوں کو لے کر عبداللہ بن عبیہ الگ ہو گیا اور سات سو لوگ جا کے لڑے تو گویا یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط ایمان عطا فرمایا تھا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِدْفَعُوا منافقین کا پتا چل گیا کہ وہ الگ ہو گئے وَقِيلَ لَهُمْ ان کو کہا گیا تعالیٰ آؤ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ رَسْتِمِن لَڑو ان کو بھی کہا گیا تھا یعنی منافقین کو بھی کہا گیا اہل ایمان کو بھی کہا گیا لیکن منافقین جو ہیں انہوں نے ظاہر ہونا تھا لوگوں کے سامنے رسوا ہونا تھا اس موقع پر اور ان کو یہ کہا گیا کہ تعالیٰ آؤ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ رَسْتِمِن لَڑو ابدفعو یا مدافعت کرو دور ہٹاؤ یعنی وہ آ رہے تھے تو ان کی مدافعت کرو دفاع کرو دیفنس کرو کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپناو قالو تو انہوں نے کہا لو نعلم اگر ہم جانتے ہوتے قالو لو نعلم قتالا لتبعناکم آگے سے منافقین نے یہ کہا کہ ہم اگر لڑائی کو جانتے ہوتے تو یقینا ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں ہم تمہارے پیچھے آتے اور تمہاری اتباع کرتے ہوئے ہم بھی وہاں پہنچ جاتے ہم لڑائی کو جانتے ہوتے اس کے ناظرین کرام دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ بہانہ بنا رہے تھے جنگ سے جی چورانے کا لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑائی جانتے نہیں ہیں ہم اگر لڑائی جانتے ہوتے تو ہم ضرور جاتے اور جا کے لڑتے دوسری بات جو اصل میں زیادہ درست محسوس ہوتی ہے مفہوم کے اعتبار سے یہاں کہ انہوں نے یہ کہا کہ لڑائی کوئی نہیں ہونی وہاں تو جا کے لڑائی تو وہ ہوتی ہے جب برابر کی فوجیں ہوتی ہیں اور وسائل برابر کے ہوتے ہیں تو وہاں لڑائی کیا ہونی وہاں تو اپنے آپ کو صرف موت کے موں میں دینے کے مترادف ہے لڑائی کہاں ہے لڑائی تو برابر کی قوتوں میں ہوتی ہے تو تین ہزار کی فوج گویا وہ آ کے بیٹھی بھی تھی مشرقین مکہ کی تو آپ اس کے مقابلے میں سات سو جا رہے ہیں تو تین ہزار کے مقابلے میں جو سات سو ہیں یہ یہاں کوئی لڑائی ہو نہیں ہے یہاں تو اپنے آپ کو موت کے موں میں دینا ہے تو گویا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ وہاں پہ لڑائی ہوگی قَالُوا لَوْ نَعْلَمُوا قِتَالًا ہمیں معلوم ہوتا کہ وہاں پہ لڑائی ہوگی اور کوئی برابر کی قوتیں ہیں ٹکراؤ ہوگا کوئی مقاتلہ ہوگا تمہیں ضرور جاتے لَتَّبَعْنَاكُمْ ہم تمہارے پیچھے آتے تمہاری پیروی کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَا اِذِنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَان اللہ اکبر کہ اس دن وہ لوگ جو منافقین تھے وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے اب یہ بات بھی ناظرین اکرام ایک سمجھنے کی ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف کافر ایک طرف منافق ایک طرف کافر ایک طرف مومن اور درمیان میں منافق اب مومن ایمان والا ہے کافر کفر والا ہے تو درمیان میں جو منافق ہے یہ اس کے پاس کیا ہے ایمان ہے Que کفر ہے بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس مفہوم سے یہ درمیان میں ہے تو اس مفہوم سے بعض لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اس کے دل میں کچھ ایمان ہوگا اور کچھ کفر ہوگا ناظرین اکرام ایسا ہرگز نہیں ہے منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا اور وہ منافق ہوتا ہے اس کے دل میں کفر ہی کفر ہوتا ہے تو اس کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کفر کو چھپا رہا ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرتا ہے اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوب مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے تو بیماری ان کے دلوں میں کفر کی ہے اور وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہونے دیتے معلوم نہیں پڑھنے دیتے اور گویا وہ اس کو چھپاتے ہیں تو یہ منافقین ہیں بعض اس سے بھی ایک سٹپ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں ناظرین اکرام وہ اپنے دل میں کفر ہوتا ہے لیکن اس کو وہ ایمان بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے کفر کو ایسی ملمہ کاری کرتے ہیں کہ اس کو وہ ایمان بنا کر پیش کرتے ہیں ہوتا کفر ہے اس کو ایمان بنا کر پیش کرتے ہیں تو جو شخص اپنے کفر کو چھپاتا ہے وہ منافق ہے اور جو شخص اپنے کفر کو ایمان بنا کر پیش کرتا ہے اس کو زندیق کہتے ہیں اور اس کی حالت کو زندقہ کہتے ہیں تو زندیق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے لہذا ہر دور میں یعنی ابتدا میں تو منافقین ہوتے تھے بعد میں ایسے زندیق بھی آئے جو تھے اندر سے کافر لیکن اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے رہے تو ان لوگوں کا حکم منافقین والا نہیں ہے زندگی کا حکم اور ہے منافق کا حکم اور ہے اب منافق کے دل میں بھی اور زندگی کے دل میں بھی کفر ہی کفر ہوتا ہے اور منافق کے دل میں بھی کفر ہی کفر ہوتا ہے اور کافر کے دل میں بھی کفر ہی کفر ہوتا ہے منافق اصل میں کافر سے بھی بڑا مجرم ہے کافر تو ظاہری طور پر کافر ہے اس نے تو اپنا کفر نہیں چھپایا اس نے تو بتا دیا کہ میں کافر ہوں اور جو کافر ہو اور اس نے چھپا لیا تو یہ منافق ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر سورہ نساء میں غالبا کہ ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار جو منافقین ہیں یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے یہ حقیقت میں نہ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں نہ یہ اہل کفر کے ساتھ ہیں یہ کافروں کے بھی ہمدرد نہیں ہوتے اور اہل ایمان کے بھی ہمدرد نہیں ہوتے لا الہ اولائی ولا الہ اولائی قرآن نے کہا کہ نہ یہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ یہ ان کی طرف ہوتے ہیں اب ظاہر ہے ہوتے کافر ہیں لیکن نہ کافروں کے ہمدرد ہوتے ہیں نہ یہ اہل ایمان کے ہمدرد ہوتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس دن غزوہ اہد کے موقع پر یہ منافقین الگ ہو گئے تو پہلے بھی مومن تو یہ پہلے بھی نہیں ہیں لیکن درمیان میں یہ ایک رولنگ سٹون کی طرح یعنی ایک بلکل گرتا پڑتا کبھی ادھر کبھی ادھر ایک گھومنے والا شخص کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا تو یہ اہل ایمان کے کبھی قریب آنے کی کوشش کرتے تھے کبھی اہل کفر کے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے تو اسے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تر تھے کہ یہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے ویسے اپنے اندر تو ان کے کفر تھا ہی اور ویسے بھی یہ کافروں کے قریب تھے اس اپنے عمل کی وجہ سے جو انہوں نے جو کردار پیش کیا غزوہ اہد کے موقع پر اب یہ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وہ کچھ زبان سے کہتے ہیں جو اصل میں ان کے دل میں نہیں ہوتا یہ ہے اصل منافقت کہتے ہیں وہ اپنے موہوں سے ما لئیسا فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں اصل میں ہوتا نہیں ہے دل میں کفر ہے زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں دل میں کفر ہے زبان سے ایمان کی بات کر لیتے ہیں واللہ اعلم ما یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں واللہ اعلمو اور اللہ یقینا سب سے زیادہ جانتا ہے بما یکتمون جو چیز وہ چھپاتے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں کفر چھپا رہے ہیں اپنے کفر کو چھپاتے تھے ایمان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے ظاہر اس بات اس اعتبار سے وہ کافر تھے اور اللہ فرماتا ہے ان کی چھپائی ہوئی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اب دیکھیں واضح ہو رہے ہیں اللہ پہلے بھی ان کو جانتا تھا جو چھپا رہے تھے اس کو بھی جانتا تھا جو ان کے دلوں میں کفر چھپا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا لیکن اب ان کو ظاہر کر دیا ہے لوگوں کو سامنے ظاہر ہو گئے ہیں غزوہ اہد ان کے اظہار کا سبب بنا اب یہ منافقین کی ایک اور بات کہی گئی ہے کہ ان کا کردار یہ تھا اس غزوہ اہد کے موقع پر وہ اپنے بھائیوں سے یہ کہہ رہے تھے بھائیوں سے مراد وہ اہل ایمان جو لڑنے کے لیے آگے جا رہے تھے ان سے وہ کہہ رہے تھے ظاہر ہے کسی نہ کسی طور رشتہ داری تو تھی اور اوبرال ایک گروپ کے لوگ بھی تھے اور پولٹیکلی کافروں کے مقابلے میں جو اہل ایمان کا گروپ بنتا ہے اس میں منافق بھی تھے اور وہ پولٹیکلی تو اس کو مسلمانوں کے گروہ میں ہی شمار کیا جائے گا لیکن وہ اگرچہ اس کے دل میں زردتی بھر ایمان نہ ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عبائی کو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منافق کو یہ جو عبداللہ بن عبائی ہے جو رئیس المنافقین تھا اس کو قتل نہ کر دیں اس کی گردن نہ اڑا دیں یعنی یہ وہ موقع تھا غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے حرزہ سرائی بھی کی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم جب مدینہ پہنچ لیں تو مدینہ پہنچ کے ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا اس طرح اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے جب یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہو گئی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے انہوں نے یہ واقعہ یہ بات سنی تھی اس کو کہتے ہوئے سنا تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اس نے صاف انکار کر دیا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ منافقون نازل فرما دی اور پوری کہانی بتا دی کہ یہ منافق ان کی خصوصیات کیا ہیں اور یہ اصل میں کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اب ظاہر ہے کہ مدینہ پہنچ کر اس کی پلیننگ تو تھی مدینہ پہنچ کر ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق بھی کر دی تو اب جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن عبائی کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ جو بڑے ہی مخلص مسلمان اور صحابی رسول تھے وہ کھڑے ہو گئے مدینہ کا راستے میں اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا اور وہ ہاں پہ اس وقت تک انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عدرب عنو کا حاد الخبیس یا عدرب عنو کا حاد المنافق اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں یا میں اس خبیس کی گردن اڑا دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو یا اس کو خبیس نہ کہو آپ خاموش رہے اس بات پر کیونکہ وہ منافق بھی تھا وہ خبیس بھی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی آپ نے فرمایا کہ نہیں لا قتل اس کو نہیں کرنا اس لیے کہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ انہ محمدن یقتلو اصحابہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں تو لوگ یہ کہیں گے اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں اب وہ ساتھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو دشمن تھا نہ وہ خیرخواہ تھا وہ منافق تھا وہ تو خبیس تھا کیوں ساتھی فرمایا ساتھی اس لیے فرمایا کہ کافروں کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا پولیٹیکل گروہ بنتا ہے جو یہ سیاسی تقسیم ہوتی ہے کہ فقہی اعتبار سے وہ پکا کافر اور منافق تھا اور اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں تھا وہ انتہائی بدتینت شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں اور وہ مصروف رہتا تھا اور بڑا مجرم تھا سازشوں کا لیکن اس سب کے باوجود کافروں کے مقابلے میں وہ مسلمانوں کے گروہ کا حصہ تھا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھلے وہ خبیص ہے بھلے وہ منافق ہے گویا آپ یہ فرمانے ہیں کہ بھلے وہ منافق ہے بھلے وہ خبیص ہے لیکن اس کو قتل نہیں کرنا کہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اندر کا آدمی ہے تو لوگ یہ کہیں گے لوگوں کو کیا پتا اس کا عقیدہ اور لوگوں کے عقیدے کا فرق ہے لہٰذا اس کو قتل نہیں کرنا لوگ یہ کہیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں اس اعتبار سے منافقوں کو بھائی کہا جا سکتا ہے یا منافقوں نے اہل ایمان کو بھائی کہا اللذین قالوا لیخوانہم جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا یعنی جو رشتدار تھے یا جو اس طرح سے بھائی تھے وقعدو اور خود یہ لوگ بیٹھے رہے یعنی تین سو لوگ الگ ہو گئے تھے منافقین یہ تو گھروں میں جا کے بیٹھ گئے خود تو بیٹھ گئے امن سے کہ ہم نے تو جنگ لڑنی نہیں تو بھائیوں سے کہا جو لڑنے کے لیے گئے تھے لو اتاعونا ما قتلو باقی سات سو لوگ گئے جنگ ہوئی ایک دفعہ اللہ نے فتح اتا فرمائی پھر اس کے بعد جو جبل رمات پہ تیر انداز تھے وہ نیچے آگئے ان کے زیادہ تر لوگ ان میں سے نیچے آگئے صرف آٹھ دس لوگ اوپر رہ گئے تو خالد بن ولید جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنا دستہ بالکل اوپر سے جبل رمات کے اوپر سے آ کے پیچھے سے مسلمانوں کے عملہ کر دیا مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے جانی نقصان بھی زیادہ ہوا اور اس وقت جب مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں تو یہ منافق گھر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لِخوانِ الَّذِينَ قَالُوا لِخوانِهِم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے وَقَالُوا خُد بیٹھے رہے اپنے گھروں میں اور بھائیوں سے کیا کہا لَوْ اَتَاعُنَا مَا قُتِلُوا اگر یہ ہماری بات مان لیتے نا تو یہ قتل نہ ہوتے یعنی ہم جو تین سو لوگ الگ ہو کے آ کے بیٹھ گئے ہیں ہم لڑنے کے لیے نہیں گئے ہمیں پہلے ہی پتا تھا وہاں تو اپنے آپ کو موت کے موں میں دینے کے مترادف ہے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے وہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے شہید نہ ہوتے اور قتل نہ کیے جاتے اللہ فرماتا ہے ان کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ فَدْرَعُوا عَنْفُسِكُمْ فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ اکبر کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ قتل نہ ہوتے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا اپنے اوپر موت ٹال کے دکھا دو فَدْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتِ اپنے آپ سے موت ٹال کر دکھا دو ظاہر ہے کون آدمی اپنے آپ سے کوئی بندہ موت ٹال سکتا ہے اللہ اکبر یقیناً نہیں ٹالی جا سکتی اگر تم سچے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مضبوط قلوں کے اندر بھی ہو اگر تم جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں چاہے تم مضبوط قلوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا لو موت تو وہاں بھی پہنچ جائے جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت نے تو پہنچ جانا ہے لہٰذا یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے ناظرین کرام جس کا کوئی انکار کوئی دہریہ بھی نہیں کر سکتا اور ہر چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے موت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں موت کے بعد کے بارے میں انکار کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں لیکن موت ہم تو سامنے مرتبہ دیکھتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے منافقو اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں جا کے وہاں غزوہ احد میں یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ قتل نہ کیا جاتے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ذرا اپنی موت ٹال کے دکھا دو کہ جو تمہیں بستر پہ آنی ہے یا پتہ نہیں کہاں آنی ہے جیسی بھی تمہاری موت لکھی ہوئی ہے فَدْرَعُ عَنْ عَنْفُسِكُمْ الْمَوْتِ اپنے آپ سے موت کو ٹال کے دکھاؤ دور کر کے دکھاؤ انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو اب دیکھیں ایک طرف تو مسلمان اب ظاہر شہید ہو گئے اور شہداء کا جو مرتبہ اور مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت شہداء کی بیان فرمائی ستر کے ستر جو صحابہ اکرام تھے شہداء تھے اور شہداء کی اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے تو ان لوگوں کیا معلوم منافقوں کو کہ وہ بیٹھے حسرت کر رہے ہیں کہ اللہ اتاؤنا ما قتلو اگر یہ ہماری بات مان لے تو یہ قتل نہ ہوتے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے اور وہ کتنے خوش ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَ دیکھیں جو اللہ کے رستے میں قتل کیا جاتے ہیں ان کو مردے نہ کہو اللہ اکبر ان کو مردے نہ سمجھو وہ سورہ باقران فرمایا تھا آیت نمبر 154 ہے غالباً وہاں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا مَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَ کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے اس کو مردہ نہ کہو یہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَ کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو یعنی کہو بھی نہ اور سمجھو بھی نہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا خیال ہے کہ وہ مر گئے اور انہیں اپنی زندگی زائع کر دی انہوں نے تو زندگی بنا لی جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے شہید کو تو جتنا مقام و مرتبہ شہید کو دیا ہے یعنی جنت کی طرف سب سے بڑا شارٹ کٹ وہ شہادت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں بَلْ اَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس زندہ ہیں یہاں نہیں زندہ اس دنیا میں نہیں زندہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے بَلْ اَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں يُرْزَقُونَ اور ان کو رزق دیا جاتا ہے کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے ناظرین اکرام سورہ باقرہ میں فرمایا تھا کہ وہ زندہ ہیں وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے ظاہر ہے اگر ان کی زندگی دنیا کی زندگی جیسی ہو تو اس کا تو ہم شعور رکھتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ان کی زندگی یہ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے اس لیے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے اس پر ناظرین اکرام ظاہر ہے یہ متشابہات قرآن میں سے ہے اور ان آیات میں سے ہے جس کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں اور کسی ایک مفہوم کو حتمی طور پر آخری مفہوم اور فائنل حتمی حکم حتمی حکم سمجھنا یا حتمی مفہوم سمجھنا یہ درست نہیں ہے سارے مفہوم بے اک وقت درست ہو سکتے ہیں مثلاً بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں قبروں کے اندر اور وہ قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جیسے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ جو بڑے مزے سے وہ جنت میں یعنی جنتی محول میں وہ لوگ جو ہیں وہ وجود ہوتے ہیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی کیفیت میں امتلا کر دیتا ہے وہ جنت کیسی کیفیت ہوتی ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے اور یہ زیادہ درست بات محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز لباس پہنا دیتا ہے جنت کے اندر اور یہ سبز پرندوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور جنت کے اندر اڑتی پھرتی ہیں ان کی روحیں اور ظاہر ہے کھانا بھی کھاتی ہیں پانی بھی پیتی ہیں وہاں رزق دیا جاتا ہے اور وہ کیسے انسانوں کی روح پرندوں کے شکل اختیار کر سکتی ہے یا پرندوں کے لباس میں وہ جنت میں پھر سکتی ہے اس کا ہم شعور نہیں رکھتے اس لئے فرمایا وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ جو ان کو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ مر گئے ہیں مردہ ہو گئے ہیں نہیں یہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور شہید کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ ڈائریکٹ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور یہ ڈائریکٹ جنت میں پہن جاتا ہے ناجنے کرام یہ بھی ایک حکمت تھی غزوہ اہد کی مختلف حکمتوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمانا تھا ناجنے کرام آج کا پرورام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پرورام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک لی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ